کامرانی سے نوازے امید کرتی ہوں کہ جب آپ عمل کریں گے تو اداوے حاضرات میرے جو شرائط آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ اور حسار نو جلی جمعیرات جمالی جلالی پرہیز جس جس میں جو کہا گیا ہے اس کا خاص خیال کریں گے اور سب سے بڑی اگر بطی کا اور کاجل کا بھی خاص خیال رکھیں گے اسی کے ساتھ جو میں آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ سورہ اخلاص کے جو موقع ہیں ان کا نقش ہے ٹھیک ہے یہ سورہ اخلاص کے موقع کا نقش ہیں اس نقش کے اوپر ان موقعوں کی حاضری ہوتی ہے یہ موقع جو ہیں اس نقش کے اوپر آتے ہیں یہ جو نقش آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر جو چل رہا ہے یہ نقش آپ نے پہلے عمل کی ذکارہ دا کرنے ہیں حروج ماں نوچندی جمعیرات عمل باپر خیص آداب حاضرات کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے یا پہلے پہلے عمل کرنے لگے ہیں تو حصار لازم کر لیجئے گا ایک ہزار دو مرتبہ روزانہ تین یوم کا قابل سورہ اخلاص پڑھنی ہے کل خل اللہ احد والی ٹھیک ہے اور گیارہ مدوہ اول آخر دروش شریف پڑھنا نہ بولیے گا وقات آپ کی ادا ہو جائے گی تین دن تک پہلے اس میں صرف جلالی کر لیجئے گا ٹھیک ہے پہلے اس کے لازم ہوتا ہے تھوڑا سا تاکہ کسی قسم کی وقتی کی کنجائش نہ رہے عمل پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیر پاؤں آپ نے مٹھائی موقع نیاز کی دلانی ہے ان کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ واغ ان کو صدق امیل سے جس مقصد کے لئے یہ عمل کیا گیا ہے ہمارا مقصد پھوٹ پورا ہو جائے اور یہ جو وہ مٹھائی ہے یا بچہ میں تقسیم کیا ہے یا خود بھی کھائی ہے یہ موقعات کے حاضر ہونے کی ہے عمل کو قابل رکھنے کے لئے آپ روزانہ 21 مرتبہ سوری فلاس کا ورد رکھیں گے ٹھیک ہے نا لازمان اس بات کو وہ گھر سے سن لیں آپ نے جب تھی عمل شور کرنا ہے یہ عمل بڑے آدمی پر بچے پر خود پر انڈے پر انگوٹھی کے نگینے پر اور آئینے پر شیشے پر گول دائرہ بنا کر تو آپ اس پر حاضرات موقع خصور اخلاص کے حاضر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آیات میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ آیات آپ نے پڑھنی ہے اور سور اخلاص پہلی آپ نے سور اخلاص 11 مرتبہ اول آخر دوشیف کے ساتھ پڑھنی ہے اور جیسے ہی آپ سور اخلاص پڑھ کر پڑھیں گے 11 مرتبہ تو آپ نے پھر اس کے پر یہ آیات بھی پڑھنی ہے یہ آیات صرف پانچ پارہ دہرائیں گے یا ربنا یا ارحمل راہیم حاضرات جلدی حاضرکم بحقی رحمتی کر رب آلمین ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے والی بھی آپ کو پہلے بھی ایک آیات بتائی تھی وہ ایسے تھی یا ربنا یا ارحمل راہیم حاضرات جلد حاضرکم بحقی رحمت لی آلمین آپ ان دونوں سے کوئی ایک آیات پڑھ لیجیے گا یا آپ رحمت لی آلمین پڑھ لیجیے گا ٹھیک ہے جیسے آیات آپ پڑھیں گے یا ربنا ارحمل راہیم حاضرات جلد حاضرکم بحقی رحمت لی آلمین پڑھ لیجیے گا یہ میں نے دیکھئے اوپر ویڈیو میں بھی یہ جو عظامت ہے چل رہی ہے گلاس منہ چند ہی سانوں میں چند ہی منٹوں میں دیکھیں گے کہ حاضرات کا الحمدللہ نزول ہو گیا ہے جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے باس آنے جو بھی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں گے لیکن جو ہی منہ آپ کو نقش اوپر چل رہا ہے سپنین میں یہ آپ نے تیار کر لینا ہے نقش کے جس طرح بڑھایا گیا ہے نقش سیم اسی طرح آپ تیار کریں گے لیکن جو کالا خانہ ہے اس میں حاضرات سیاہی لگائیں گے ٹھیک ہے حاضرات سیاہی لگائیں گے اور جو یہ لکھا ہوئے یہ بھی آپ کسی صفیح چیز سے لکھیں گے لازو ٹھیک ہے آپ حاضرات سیاہی لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس کی اوپر بلوگ کا اتر لگائیں گے ٹھیک ہے تاکہ چمک پیدا ہو جائیں اتر ہمیشہ تیل کی ہوتی ہے تو وہ چمک پیدا ہوتی ہے یاد رکھیں گے بلوگ کا تل ہمیشہ تیل میں ہو تو پھر اس کی پر پر پڑ کیا پزائم پھوکیے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور حاضر ہوں گے اسی کے لئے اجازت بھیجئے گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اور جیسے میں نگاہا ہے اسی طرح ہی آپ نے عمل کرنا ہے عمل خراب نہ کیجئے گا جیسے جیسے بتا جاتا ہے بہت سے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت بھی اللہ حافظ اور جیسے جاتے ایک اور بات کہتی چاہتی ہوں میری چینل کو سسکرائب کریں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھتے ہیں میری چینل کو جل سے جل سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکیں اور شیئر کریں کموٹس کریں تاکہ ایک ڈروپ فائز بنیں اور آپ اس میں ایک دوسرے سے جو آپ کے عزیز ہیں جہاں پر میری ویڈیو شیئر کریں گے جائے کر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی کے ساتھ جاتے جاتے ہوں کاریائشہ کو جاتے دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی اور کوئی مصیبت کوئی پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آتھ کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے ایپا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم زکم میرے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ اپنے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کرے تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمین ہے بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ سے کیسے اجازت لیں میرے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سننیں بہت سے کمٹ سارے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اور اللہ کی رامے دے کر چلتے ہو اس کام کے لئے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو اصلاح دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا اقتنی آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ناس علاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہوں دک تکلیفے ہوں وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی وہ ہم سہن کر سکیں اس لیے کے لئے میں آپ کو زکاعت کے طریقے بتانے جارہی ہیں زکاعت ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک زکاعت کا طریقہ ہے ایک زکاعت کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹیے وہ چینی کھا لے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی زکاعت جو ہے نیت زکاعت عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ تین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی زکاعت کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو ہمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں ہمزاد بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازمیں بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو اور ساتھ میں آپ اتنا نام بھی لازمیں بتایا دیں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کی ساتھ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا کرنا ہے چھے کھلو جنی جو ہے ہشارت کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ اجازت تو میرے والد ساتھ دیتے ہیں وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدلللہ تو آپ ظاہران یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا زیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا عمل کا سٹارٹ کرتے ہو تو میرے والد ساتھ سے میں آپ کا نام لے کر دعا کر دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایک اگر مجھے بہت مطلب کہ مجھے بہت سے کمٹ سائے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد ساتھ اکلوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہاں ہو سکتا تھا شایل میرے کوئی بھائی ہوتے تو یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدلللہ عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی یا اس بھی میں تو اسی لئے تو مجھے بہت سا کمٹ سائے کہ میرا کیا تعلق ہے میرا اتنا سے بستہ لگ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لئے جو میرا عظم ہے اس پہ کرنے کے لئے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو مدد کرنے کے لئے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھر میں ان کی مدد کے لئے میں اٹھا ہے تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا دی ہیں کہ آپ کس طرح دکھاتے دا اگر اگر پھر بھی آپ کوئی مسئلہ لگتا ہے اجازت لینا چاہتے تو آپ ایسا کیجئے گا میں بہت زیادہ بتا یا کہ مسجد میں جائیے مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے مسجد کے نام کے اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے تو 6 کلو چینی آجتی ہزار سے تھوڑا سوڑ اوپر گنا زکا اٹھتی اس کا اجازت نام ہوتا کیونکہ وہ جو آپ دیتے وہ اللہ پھر مطلب اتنے پیاس رکھے تھے آپ دیکھیں میری بات سنیں جب آپ کسی کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ فیض ہو جاتا ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ دعا کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت جو کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل پھر لوگوں کی مدد کرو گے آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جس میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے تو آپ سے بھی اجازت لے کر عمل دیں گے کیونکہ آپ پیچھے ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہ عمل کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھ دعا کرتے ہو ان کے لئے تو عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو آپ مرشد ہیں تو آپ مریض بنیں گے یا آپ جو لوگ آپ سے پیار کریں محبت کریں وہ عمل کی جو اجازت ہے پھر آپ سے لیا کریں جیسے آپ ہم سے لیتے ہیں تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے تو بانا اس بل اللہ کیونکہ میرے مدرسے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں کبھی لالچ کی لالچ میں اپنی مدرسے کے لئے یقین کرے خود میند کرتی ہوں بہمت کس طرح کرتی ہوں کہ الحمدلللہ میری بھوٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بنیفیٹ مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہوں میں اپنی طرف سے دیتی ہوں خدمت خلق میں لگی ہوئی ہاں اگر کوئی خوشی سے مدرسے میں دیتا ہے تو میں کو نا نہیں کرتی کیونکہ اللہ کے راہ میں دینا گناہ نہیں ہے اگر میرا مدرسہ وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو ہوں کہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے ٹھیک ہے عمل میری جو دی جو عبادت ہے جو میں آپ دیتی ہوں پرہائی دیتی ہوں اس کی ذکارہ دا کرے عداب حاضرات کا خیال رکھ جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عداب کو خیال رکھ کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کرنی ساتھوں کا خیال رکھ ساتھوں میں کیا کیا کام کیا شرائط کا خیال لکھ شرائط پیش کیا شرائط میں کیا کردی گئی یوٹیوب کی پیش پیش آواز ہوئی تھی ہم نے کو میل کی انہوں نے ہماری بار سٹھیک کر دی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیوڈ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو تفیق ہے میں یہ نہیں کہ جتنی آپ کی تفیق ہیں آپ نے کی کہنا ہے جب آپ نماز عشاء پہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز شروع ہے تو ایک دفعہ میرے حکم دعا کر دی گئے میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاب عمل ہے تو آپ میرے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب کاری صاحب آپ کے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پوری نمازی پورا پندال آپ کے دعا کرے آمین کہے گا یہ آپ کر لیجے گا اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو دعیاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا کہ آپ ہمیں بتا کریں میں صرف مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت دی گئے دعا میں یاد رکھ گئے اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہ اپنی ویڈیو شوائر بنائے گے میں کہتی ہوں آپ کو ایک بات کی سمجھ جب آپ عمل پہلا کریں تو مجھے یہ ہم جیتے ہیں ہم نے اس چیز کو حاضر کیا ہم اس چیز پہ کم مل دو میری دعا ہے کہ اللہ پا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں ٹھیک ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ مل میں نے دیا خدا نا خاص میرے بھائی کو بہن کو کچھ ہو نہ جائیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ٹھیک ہے